بھگوانگن شیطر میں دکان میں ہوئی چوری کی واردات پندرہ ہزار کا مال کیا ساف اجمیر کے رامگنستانہ شیطر کے بھگوانگن جستیت راج جنرل اسٹور پر چوروں نے چوری کی واردات کو انجام دیا جہاں چور دکان میں رکھے سامان کے ساتھ نگدی اور مندر میں رکھے چاندی کے سکھے پر ہاتھ ساف کر فرار ہو گئے جہاں دکان مالک نے رامگنستانے میں معاملہ درش کروایا ہے معاملے کی جانکاری دیتے ہوئے دکان مالک نے بتایا کہ دیر رات چوروں نے ان کی دکان کا تالہ توڑ دکان میں گھسے اور دکان میں رکھے سامان نگدی کے ساتھ مندر میں رکھے چاندی کے سکھے کو چوری کر فرار ہو گئے انہوں نے بتایا کہ قریب چور پندرہ ہزار روپے کا مال چوری کر لے گئے اس کی سوچنا انہیں صبح دکان پر آنے کے بعد پتا چلی جہاں انہوں نے رامگنستانے میں اگیا چوروں کے خلاف معاملہ درش کر آیا ہے جہاں پولیس میں معاملہ درش کرتفتی شروع کر دی ہے میرا نام پرکاش ہے اور میری نام رانجنل سٹور ہے بھاگانگن رامبھا کچھی بستی بھاگانگن میں کل رات کو یہاں پر چوری ہو گئی ہے تالے توڑ کے اس میں سے کافی نگدی گئی ہے پانچ سات ہزار چلڑ تھی اور تین چار آرہ پر نگدی کےس نوٹ تھے اور چار پانچ سکھیے تھے چاندی کے مندر میں سے ماتا کے مندر سے وہ نکال کے لے گئے ہیں اور باقی سامان ایسے کیسے کیسے گئے دکان کئی کی آپ کے جنرل سٹور ہے صاحب کب سے بند پٹی دکان آپ کے ہیں یہ دکان صاحب 28 اپریل سے بند ہے لوگ ڈاؤن کے جیسے آپ رہتے کاؤں یہاں پاس میں ہی رہتے ہیں اسی گلی میں ہی رہتے ہیں کیمرا لگاو نہیں گیا کیمرا لگاو لیکن صاحب اس میں ہار ڈیکس نہیں ہے اس لئے وہ ریکارڈن ہوئی نہیں نگدی کل ملا گے پندرہ آزار پر قریب گیا ہے آس پاس تو وہ تھانہ چوکی ہو گیا سب وہ چوکی ہو گیا چوکی میں چوکی میں ریپورٹ کروا دی دوکان سے کتنے دوری پہ ہے کم سے کم ہوگی ایک کلومیٹر کری گوگا آپ کا پورا نام بتاؤ میرا نام پرکاش کلوانی کوئی سامان مانتے نہیں گیا نہیں سامان نہیں آرے آرے آپ کو لائے آپ اور آپ موسیقی